جانتے ہیں کہ یہ شو ہم نے بیسکلی ڈیزائن کیا ہے ریل اسٹیٹ میٹر سوے، ریل اسٹیٹ پروپرٹیز، ریل اسٹیٹ فائننشل اینڈ ریل اسٹیٹ لیگل ہماری کوشش یہی ہے کہ اس شو میں ہم آپ کو وہ تمام معلومات دیں جو آپ کو نہیں معلوم آپ کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوگا ریل اسٹیٹ کے بارے میں اسی لئے ہمارے پاس اس انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ ان کو پہلے بھی شو میں دیکھ چکے ہیں نیل تریجی، کیا حال چالے آپ کی سی اپنے پر کیا سوٹتا ہے اور یہ سی اسٹیٹ پریٹی رہا ہے بریا جی، کیا جو آپی پین امن درستی پرٹی جی شکلی ہے بریا جی، کیا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جناب سوری جی ونید سوری جی، جی، بریا جی، بریا جی بیسکلی آج کا جو شو ہم نے دیزاین کیا ہے یہ تمام کا تمام ریل اسٹیٹ پراپرٹیز کے بارے میں ہیں اور آج ہم اسی باہرے میں سوالات کریں گے تو پہلا سوال ہم وینیڈ جی سے کریں گے کیونکہ ریل اسٹیٹ کے مطالق ہے تو وینیڈ جی آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آپ کو اس میں فیلم میں کافی عرصہ ہو گیا ہے تو ہمارے سامین اور میرے ساتھ ساتھ میں بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں اسی جو بائر سےencing میکنی بھی ایک کتے ہیں جو بائر سے کمیزی لرب کیسی stalk fil Smith کوئرٹی تھیا ہے کوئپ ت lemons وہاں ہے جو عخر بہر ت کوئر بہر رمضی تلوی امید نہیں دیں آپ یعنی آئے امی اس شرم کے لئے جانکے انجام ہیں اس کو کیا کیا پہتے ہیں کوپس ہوتے ہیں کوپس ہوتے ہیں کوپس ہوتے ہیں کوپئریترین کے لئے کوپس ہوتے ہیں اور انجام دروں کے لئے خلیم دار کے لئے بڑھا ہے کے لئے کیا اٹھائی مجھے جاندے ہیں کندرمنی soوں ارسا اپارمین را سر ملتا ہے آپ کو من سفر مغانی ملتا ہے اپنے اوٹا ہے ملتا ہے ملتا ہے نسلی بڑ 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 بڑی میں بڑی چلیوں ساور ایم آپ کی باعت کار رو ہموں تبڑ ہے کیا بھائی وڑی میں بڑی مادشک وڑی بنیانی نے جوئی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اگر آپ کو جسی ہوانا ہے یہاں بہتا ہے کہ جو رکھتے ہیں کہ جو رکھتے ہیں کہ پیدا کیا ہاتا ہے کہ یہ فرادی پیدا کیا ہے فانانچلی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو سیم ہی ہوتی ہے دو سال کی ٹاکس ریٹرنز چاہیے لیٹس ایک مہینے کی پیسٹ اپس چاہیے دو مہینے کے بانک سٹیسمنٹس چاہیے پیسے سیزن ہونے چاہیے انکم کنسسٹنٹ ہونی چاہیے بہت سی چیزیں ہیں بٹ جو کو اپ کونڈوز ہیں ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انکم کی اگر میں ان کو کوالیفائی کر بھی دوں بٹ کو اپ کا پرمیشن لینا زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ کو اپ میں ہے اگر سنگل فائملی اگر سٹوڈیو ہے تو ان کا جیسے فورٹی سیون تھاوزن فورٹی ایٹ تھاوزن ان کی بیس سیلری ہونی چاہیے اچھا اوپر نیچے نہیں ہو سکتا اس سے اگر سو ڈالر بھی کم ہے دیویل ناٹ الاؤ وہ اس کو انٹرویو میں ہی منع کر دیں گے آگے تک بات جائے گی نہیں تو کو اپ کونڈو میں یہ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے کونڈو میں فر بھی لینینٹ ہوتے ہیں کو اپ میں کوئی لینینٹ ہی نہیں ہے they go by the income they look at your credit they look at your history سب کچھ دیکھتے ہیں میرے حساب سے ان کو لینا difficult ہے but ایسا نہیں ہے کہ آپ لے نہیں سکتے you can definitely buy them if you know how to get the documentation at the table to get it approved تو اسی طرح جیسے بھی انہوں نے کہا وینیت جی نے پھر سنگل فیملی ہے ملٹی فیملی ہے سنگل فیملی میں again you need an income an income self-employed ہے تو مجھے company tax returns چاہیے مجھے آپ کے personal tax returns چاہیے آپ کی کتنی companies ہیں K1s مل رہے ہیں کس طرح سے income آپ کی آرہی ہے I have to look at all that documentation two family اور multi families میں ہوتا ہے ہم کچھ families میں رنٹل انکم لے سکتے ہیں لیکن رنٹل انکم سے ہم پورا qualify نہیں کرسے کیونکہ رنٹل انکم بھی ہر ایریا کی الگ ہوتی ہے الگ ہوتی ہے اور دوسرا سب سے بڑی چیز کیا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کی اگر کوئی جناح آپ کو بول رہا ہے اچھا میں تین ہزار دے دوں گا لیکن اگر ایریا میں دو ہزار ہی ہے تو ہم تین ہزار لے سکتے تھے لیکن ڈیسیمبر فرس سے انہوں نے ایک clause ڈال دیا ہے کہ جو ایریا کی انکم ہے چاہے آپ کو زادہ مل رہی ہو چاہے کم مل رہی ہو آپ کو وہی انکم ملے گی اچھا you cannot exceed that تو وہ بھی ایک calculation میں تھوڑی we have to be very particular about that also so basic information تو یہ ہی ہے باقی تو دیرے دیرے آپ کی اگر دو پراپٹی ہے تو آپ اس کا mortgage statement لائیں گے rental income کیا ہے you know all that sorts of things very good very good سامن جیسا کہ آپ سن رہے ہیں پریال جی نے بڑی اچھی معلومات دی ہیں and i hope you are enjoying it اور یہ بھی میں آپ کو بتا دے چلوں کہ یہ live show ہے number آپ کے بعد screen پہ ہے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں expert ہمارے ساتھ ہیں نیل جی آپ سوال یہی ہے کہ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کے different type کی property تو contracts جو ہیں are they same are they different they're different obviously for one family house کا contract different ہوتا ہے کو آپ کا different ہوتا ہے کانڈو کا different ہوتا ہے جو بھی اس میں requirement ہوتی ہے obviously loan کی requirement تو سبی میں ہوتی ہے if they needed to get a loan but especially for co-op you need to get the board's approval co-op board's approval okay so that's one more step that they need to go condo they have also a board so they also need to get a board's waiver also so the requirements a little bit different also you know the amount of money per month on the co-op monthly payments because for a house you are paying your own taxes for real estate taxes and everything what's money co-op co-op maintenance oh okay so there's no taxes no there are no real estate taxes and everything is paid by the co-op itself okay so you're paying a maintenance that has includes water taxes so those things so those things you need to evaluate also the financials of a co-op you know you are not actually owning the house you're owning shares so if for example litigation or maybe let's say the typical example is let's say you have windows replace let's say board decision that windows replace so that special assessment so everybody will chip in so you have no choice so why people buy this in co-op it's a great step for somebody to buy into somewhat of an investment right because when you get a loan also obviously you are building equity right so you are paying a loan in order to get in and then you move up to a one family house two family house I guess Vineetbhai could tell you that's how stepping they will buy one co-op and then buy into a house instead of paying rent only if you qualify for co-op so get into a co-op like maintenance is so maintenance is i think a single property which is not better to have it rather than condo and co-op because it's not your own you can't do it but maintenance maintenance and utilities also you have to pay electricity but at least you own it for five six or ten years and depending on which area it is values appreciate obviously so when you sell it off you get some money out of it it won't appreciate as much as what a single family home will appreciate or multifamily but appreciate as means your equity build is it okay so five six years so you and then after that once your family it is also more of a starter young family couple single person for them it's advisable to have that so you have to your incidental expenses maintenance expenses to go to maintain that you have not to you do different types of properties to our audience to tell you to survey that is the same inspection so normally single family multi family homes keep doing okay what is the co-ops economy is not they checking bank check the building ownership society is health of the building financial health of the building that's what is checked basically but structural inspection or other inspection which engineering inspection is single family or multi to done so to be approved with the bank just be approved with the bank just be approved ho na chahiyeye agar wu approved nahi hai to unke latest dos saal ke financials co up board ke management ke wo plus unke joh کافی ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے ان کی ان کا ایک انشورنس پولیسی ہوتی ہے ماسٹر پولیسی کہتے ہیں جو کی ساری بلڈنگ کی اپارٹمنٹس کی ساری بلڈنگ کی جو ہوتی ہے وہ سب سب کچھ ریگلرائز ہونی چاہیے تب ہی بینک آپ کو لون دیتا ہے اگر بینک is not comfortable with the کو اپ مینجمنٹ کی ان کی انکم کتنی ہے جو بھی خرچے ہوتے ہیں جس طریقے سے بھی بینک دیکھتا ہے ہر بینک ہر اگر وہ نہیں دے گا تو آپ کو لون نہیں ملے گا ایسی بہت سی بلڈنگز ہیں آج کی تاریخ میں منہاتن میں بھی ہیں ہمارے ادھر بھی ہیں کوینز میں بھی ہیں جن کو بینک لون نہیں دیتا تو آپ کو وہ کیش میں لینے پڑتی ہے جی آپ آن لائن ہیں جی اسلام علیکم براہو براہو سنایے آپ کی آواز تھوڑی ٹوٹ ٹوٹ کیا رہی ذرا دوبارہ بولیے آپ کیا ہوتے ہیں آپ کا سوال پریہ سے ہے جی آپ پوچھیں پریہ اس پر لائن پر ہے میں ری فنیل ضرور کرا سکتی ہوں پر میں پہلے پتا کرنا چاہوں گی کہ آپ کا اگزسٹنگ ریٹ کیا ہے بیسیکلی آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا کسٹ کتنی ہوتی ہے جی فائدہ تو ہونا بجے کیونکہ میرے ریٹ ہے سکھ پائنٹ جی آپ کی آواز پوری کلیر نہیں ہے آپ کا ریٹ کیا ہے ابھی اگزسٹنگ ہاں ہاں بلکل آپ کو کافی فائدہ ہوگا آج کی تاریخ میں تو ریٹ ہم پونے چار چار کے قریب پڑھ رہا ہے اگر آپ کے سکور اچھے ہیں انکم اچھی ہے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اچھا تو آپ ایسا کریں میرا نمبر آرہا ہے لائن پہ آپ اس نمبر کو نوٹ کریں اور اس شو کے بعد آپ مجھے کانٹیک کریں جو بھی میں کر سکوں گی آپ کے لئے ضرور کروں گی اور آپ اپنا نام بتائیں پلیز جی کیا نام آپ نے بتایا آپ میرے سیل پہ اپنا میسج چھوڑ دیں میں آپ کو کال کروں گی شو کے بعد کیونکہ ابھی آپ کی آواز کلیر نہیں ہے اکبال صاحب میں آپ کو شو کے بعد کال کروں گی آپ میرے سیل پہ میسج چھوڑ دیں اور جو کر سکوں گی میں آپ کے لئے ضرور کروں گی جی بلکل 516-476-0710 بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ سامین شکریہ آپ کی آواز سہی نہیں آرہی تھی مگر بہت شکریہ آپ کی باؤنڈریز کتنی ہے آپ کا اندر کتنا کس طریقے سے گھر بنا ہوا ہے لیگل ہے کی نہیں ہے کسی چیز کا کوئی کمی تو نہیں ہے کیونکہ we have to go by the rules and regulations of the county تو سروے سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس سی اوز ہیں جو جیسے تھوڑا بھی اگر کئی لوگ کیا کرتے ہیں جب اپنا سائٹ کا بناتے ہیں جب فنس لگاتے ہیں تو تھوڑی بہت ادھا ادھا ہو جاتی ہے تو کئی لوگ بہت زیادہ پرٹیکلر ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے نہیں جی ہمیں تو بالکل ایک انچ بھی نہیں چھوڑنا اور آدھا انچ بھی نہیں چھوڑنا تو اس کے لئے وہ سروے بہت ضروری ہے تاکہ جب وہ پروپٹی کھریدے تو وہ دیار شورہ باؤنڈریز یہ ہے and i'm sure neel زیادہ باتا پائیں گے because کافی کونسکوینسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ she already said it ہے کچھ اور چیزیں جو بتا سکتے ہیں i mean of course you're buying a house and you're buying a property it's important to do a survey it's somewhat you're looking down from the sky in order to look at you know what the areas of your property is there might be a tree or so that you know the fence guy may have میرے جو دماغ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ i mean i'm talking about audience جو دیکھ رہے ہیں ان کے حساب سے میرا real estate کا background تو میں اس حساب سے نہیں پوچھ رہا survey جو ہے ایک normal بندہ سوچتا ہے یار یہ survey کیوں کرا رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے survey کرانے کی ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے survey نہیں تو میں یہ سوال آپ سے میں دیٹیل میں لوں گا in the meantime ہمارا break کا ٹائم ہو رہا ہے اس کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ ہم جا نہیں سکتے تو سامین کہیں نہیں جائے گا ہمارا break کا ٹائم ہے and we'll be right back جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا تو نیل ہم میں آپ سے سوال کر رہا تھا survey کے بارے میں کہ survey کیوں important ہے اور اس کی کیا افادیت ہے کیونکہ as a layman میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بندہ سوچتے ہیں survey کیوں کر رہا ہوں property پسند آگئی ہے mortgage approved ہو گیا ہے why should i do the survey no survey it's very important it's a one time by doing a survey on the property which is basically drawing your property line and it's very important کہ آپ کی جو fence ہے اور جو آپ کی جو property line ہے وہ آپ نے کوئی دوسری property کے neighbor کی encroachment نہیں آیا پیچھے بھی sometimes وہ جو property لنبی ہوتی ہے تو sometimes کوئی آدمی نے کچھ لگا دیا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے اور جب بیچنے ہے time آئے گا when you want to sell that property at that time you will come to know because your buyer did the survey and at that time and it's you know sometimes we basically make an exception کہ ایک فوٹ ہوتا ہے تو چلتا ہے but جیادہ ایک فوٹ سے جیادہ ہوتا ہے تو we have to get an agreement or some kind of an understanding کہ یہ میری پراپرٹی ہے یہ آپ کی پراپرٹی ہے so سرویج میں وہ بایر کاراتا ہے یا سیلر کاراتا ہے نہیں بایر کاراتا ہے sometimes سیلر نے پرانا ہوتا ہے تو وہ انسپیکشن کرتے ہیں مینکہ بہت پرانا نہیں ہوتا ہے تو اس کی کوسٹ سستی ہو جاتی ہے چیپ ہو جاتی ہے I would say کہ جو سرویج دو تین سال پرانا ہوتا ہے تو وہ use کر سکتے ہیں but sometimes دس سال ہوتا ہے like I have an example کہ میرے پاس جب بھی سرویج کیا کوئی آدمی نے تو اس میں معلوم ہوا کہ AC کا AC کا unit اس نے لگایا ہے تو وہ part of سرویج نہیں تھا سرویج میں تھا مینکہ اس میں دکھایا کہ وہ AC کا unit لگایا ہے تو میں نے بولا کہ AC کا permit آپ نے لیا نہیں ہے because وہ سرویج میں سے مجھے دکھایا کہ there is an AC unit so there is a confusion so you're telling me کہ اگر میرے گھر میں جیسے میں بھی central unit لگاتا ہوں مجھے اس کا permit لینا پڑے گا central AC anytime you do any kind of plumbing electrical work you need to get actually lot of things that lot of people do without permit and if go to the building department بھولیں گے سبی کی permit لو but there is a balance between what you want to get permit and what you don't want yes as a lawyer i have to say yes that's a very good information guys that look you have anything you have do it you have to survey or permit whatever you want do because when you sell it to it can be a big problem Vineet ji survey has been inspection yes what is inspection what is once your deal has been accepted or your offer has been accepted by the seller accept کر لیتے ہیں then then you normally you as a buyer's agent i advise them to get inspection done of the house we engineering inspection آتے ہیں یہ آپ کی job ہے مطلب ہے ہاں i tell them the license engineers آتے ہیں جو کبریز ہیں they come and do the inspection of the house which looks at the structure of the house and all the high ticket items like all the utilities ہوگی heating کا ہو گیا boiler water boiler ہو گیا electrical system ہو گیا plumbing ہو گیا and all the electric sockets in the house so and roof roof کی status کیا ہے siding status کیا ہے کوئی leakage تو نہیں ہے termites تو نہیں ہی گھر میں so they they do a comprehensive inspection of the house جو جو دکھتا ہے آپ کو اور جیسے اس machinery کا اس کو test کر کے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کیسے this inspection کی base پہ mortgage approval is this inspection is required کی جیسے گھر میں اگر آپ کو کوئی offer approved ہو گئی ہے اور گھر میں کچھ major expense جو seller نے آپ کو بتائے نہیں یہ خراب ہے but inspection report میں آ گیا کہ یہ چیز خراب ہے تو then you can either if you really like the house then you want to you can renegotiate with the seller کی اس میں یہ اتنا expense آ رہا ہے that's a very good point negotiate the price نہیں کہ اس کو جانے نہیں دیا آنے اگر آپ اگر پسندہ رہا آپ نے یہ رہنا چاہتے ہیں تو you can say then you can talk to the seller کی دیکھر اس میں یہ expense میرا incur کر رہا ہوں میں اگر میں پانچ سیزار کر دس سیزار اگر ایکس پر ایکسٹری ڈیڈیشن لگے گا for whatever جو بھی فال لگے نکلی گیا تو تو اس میں آپ seller you might agree okay i'll give you five off i'll share it alone because real estate کی طرح سے آپ تو basically آپ کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں آپ میرا گھر بیشنے آئے ہیں آپ تو آپ کو پتا ہوگا کہ خان صاحب یہ گھر آپ بیشت ہو رہے ہیں مگر یہ inspection کے وقت یہ problem آنی ہے تو be ready to negotiate یہ آپ بولتے ہیں لوگا آپ بولتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ نگوشیر نہ کریں یا بیشتے ہیں atleast be upfront about it so you accommodate that in the price of the house sometimes you say i'm going to sell the house as is ٹھیک ہے یہ جیسا ہے بیشتہ ہے تو پھر آپ بول دیتے ہیں یہ اسیز ہے تو اس پر ایکس پر ہے تو اگر آپ as a buyer لینا چاہیں گے تو آپ لے لیجیے نہیں لینا چاہیں گے تو آپ کے اپکے اپکے اوپر ہے so that's primarily what issue is and inspection also کئی بار ہوتا ہے کہ جو seller ہوتا ہے جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں کیا issue ہے sometimes you they try to hide it also yeah exactly cover it up کیوں جو inspection report میں کیوں انسپیکٹر جو دیکھے گا اس کو سامنے دکھا ہے ایک بڑا ٹی وی لگ دیں شپادہ پیچھے پیچھے لیکو پھر کیا ہو پھر کیا ہو then once the sellers the buyer see them later on then there's no recourse as such good luck right but then you can go to your insurance after that or you can if it's a previous product damage then you have to at least take it with the seller or seller attorney thank you veneet ji عجد پریہ یہ بڑی اچھی information veneet نے دی اور میرے خان میں ہمارے سامنے بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تمام informations ہے کیونکہ it's a very good information اب title جو ہے ہم اب title کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ title جو ہوتا ہے اس میں clean title پھر اس میں title میں جو ہے problems ہوتی ہے تو وہ کتنی important ہے وہ وہ ترہ بتائیں ہمارے میں آپ کو پہلے ایک چیز add کرنا چاہوں گی inspection کے بارے میں ٹھیک ہے جب inspection لوگ کراتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے وہ بہت بڑا اس کا وہ بناتے ہیں جب property کوئی بیچتا ہے نا تو وہ as is بیچتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر paint نکل گیا تو میں paint لگا دوں گا یا یہ اگر ایک switch جڑا ٹھیک نہیں ہے تو میں وہ کر دوں گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں لانا چاہیے اس سے value میں کچھ فرق نہیں پڑتا value جو آتی ہے وہ 5 mile کی radius میں جو اس طرح کے گھر ہیں اس سے آتی ہے تو جب لوگ کہتے ہیں نا ارے ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کوئی بڑی چیز اگر خراب ہے اگر boiler خراب ہے یا کچھ اور engineering میں کوئی بڑی چیز آئی ہے AC unit windows خراب ہے وہ میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس کی value کمات ہو سکتی ہے لیکن یہ چھوٹی چیزوں کو ignore کرنا چاہیے کیونکہ یہ 5-700 کے پیچھے کئی باری لوگ اپنی property کو جانے دیتے ہیں and then بعد میں regret بھی کرتے ہیں پریہ جی وہ والی property جو ہم نے دیکھی تھی نا وہ بہت اچھی تھی بھائی آپ نے کیوں جانے دی اس کو سو وہ تھوڑا دھیان رکھیں اب آپ title کے بارے میں جو بولتے ہیں bank آپ کو تب ہی loan دیتا ہے جب آپ کا title clear ہوتا ہے clear کا مطلب کی اس میں کوئی violations نہیں ہوں گے property میں کوئی جیسے کوئی گر گیا آپ کی property کے آگے ٹھیک ہے تو جب آپ جب نیل سرچ کرواتے ہیں title سرچ کرواتے ہیں تو اس میں نکل کے آ جاتا ہے کہ کوئی گر گیا اور اس نے آپ کو سو کر رکھا ہے تو loan آپ کو bank نہیں دے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آجاتا ہے بلکل آتا ہے بلکل آتا ہے آپ نے violation کیا کہ آپ نے garbage جو تھا بہت لوگوں کے نکلتا ہے یہ garbage غلط طریقے سے رکھ دیا time leave بھیکا نہیں اس پہ آپ کو violations ملتے ہیں تو جب ہم جب ہم bank loan دیتا ہے تو وہ یہ سارے violations کو clear کرنے کے بعد ہی loan ملتا ہے جی بلکل بلکل but the only thing title میں جو آتا ہے ceo کی کوئی ایک kitchen ہے میں کچھ particular چیز انہوں نے کری تھی یا ایک نیچے basement میں bathroom ہے half bathroom ہے اس کا ceo نہیں بھی اگر ہوتا تو کئی banks loan دے دیتے ہیں ہمارے پاس ایسے کافی banks ہیں جو اس کو اتنا وہ نہیں دیتے ہیں importance وہ کہتے ہیں اگر گھر ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور ceo نہیں ہے یا بعد میں لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں تو آپ seller سے اس point of view سے تھوڑا negotiate کر سکتے ہیں کہ بھئی جو اگر ہم ceo لیتے ہیں اس کا تو اس کے جو بھی expenses ہوں گے وہ آپ ہمیں دے دیں اور اس میں attorney کافی help کرتے ہیں آپ کی تو نیل جی ball is in your court کہ یہ جو title والی کہانی ہے بڑی زبردست بات بتائی ہے پریہ جی نے تو اس میں آپ بہت روشنی ڈالیں جس یسرے مجھے ایک ڈیل ملا جس میں شورٹ سیل ہے تو ہم بات نہیں کریں گے بات میں اس کا جو title سرچ کرتے ہیں پہلے ہم title سرچ کرتے ہیں اس title سرچ میں ownership کا information آتا ہے سی او کا information آتا ہے violations آتا ہے taxes کی بھی amount آتی ہے سو اس وے آپ کو کہ property کی taxes کتنی ہے اس نے پے کی ہے کہ نہیں کی ہے پے کی ہی ہوگی تو some kind of an adjustment ہونی چاہیے closing کے time so it's not about just clean title تو ایسے ایک جنرل term ہے but also information آپ کو جو آپ کی property آپ کی property آپ مجھے بیچ رہے تو میری آپ کی information سبھی آتی ہے property کی باتی so it's basically finding out everything just to make sure جو میں کر رہا ہوں closing کر رہا ہوں وہ سبھی سچ ہو رہا ہے اور برابر ہو رہا ہے بکز بات میں جب closing ہو جاتی ہے تو then you cannot undo something nothing 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 be آپ نے بھی ایک word use short sale what is short sale short sale is something where the mortgage is higher the amount of mortgage that is outstanding with the current sale جو بیچ رہا ہے وہ under بیچ رہا ہے meaning outstanding mortgage ہے loan ہے وہ $400,000 ہے but وہ جو property کی value نہیں ہے وہ pay نہیں کر سکتے تو وہ 350 میں بھی بیچ سکتے ہے اچھ wow yes so sometimes کافی کافی طریقے سے وہ strategy ہم use کرتے ہیں وہ بہت important ہوتا ہے because you know سبھی کو گھر بھائی کرنا ہے بروکر بھی فون کرتے ہیں مجھے یہ closing چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ end of december ہے تو ہم all of a sudden ہم stop ہو جاتے اس کو سمجھاتے کہ listen یہ طریقے سے ہم چلیں گے نہیں تو نہیں اور hopefully client کی بھی اتنی loyalty ہونی چاہیے کہ وہ بولے گا کہ نہیں یہ ابھی اسچ ہو رہا ہے تو کتنا ٹائم لیتے ہیں آپ یہ ٹائٹل سرچ بہنیت جی بولے گا یار دو ہوس جلدی کرنے کچھ کرو بھائی ٹائٹل سرچ نورمالی اینیور from to 10 days so انہوں نے بولا تین دن میں کارو تا ہوتا ہوتا ہے نہیں تین دن میں تو نہیں ہوتا ہے especially in long island and some areas like i said they actually takes a little bit more time right city میں کافی لوگ یہ examiners ہوتے ہیں جو haroj county clerk میں جاتے ہیں typically ایک property بائی سے سیل میں وہ کیا ہوتی ہے typically time جو limit ہے سوری ہمارے ساتھ کالر لائن پہ جی آپ لائن پہ جی السلام علیکم جی والیکم سلام لین سلام جی جی میں آپ 프로그램 دیکھ رہا تھا میرا نام عمران میں میں رہتا ہوں تینک عمران جی آپ ہمارا 프로그램 دیکھ رہے ہیں جی بولیے جی جی آپ کا سوال ہے جی میرا question یہ میرا کریی کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ میں دوسرا یہ کہ میں ڈاون پییوی مینی کر سکھوں تو کیا کیا آپ شنگ میرا بھی ہے اگر سوال میرا ریٹیم بھی پس ایوی ہو ٹھیک یہ سوال میں پیریہ جی کو دینا پیریہ جی امران صاحب thank you so much for calling us میں آپ کو صرف یہ ہی بتا پاؤں گی کہ یہ سب چیزیں پاس بل ہیں میرے کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے credit میں پرابلم کیا ہے اسٹیبلش credit کیوں نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک کریٹ پل کرنا پڑے گا اور پل کر کے دیکھنا پڑے گا کی کیا ریزن ہے اور منیمم ڈاؤن پیمنٹ میں ہم آپ کو گھر دلا پائیں گے ہمیں منیمم 3.5% یا 5% ڈاؤن پیمنٹ چاہیے ہوتا ہے ڈاؤن پیمنٹ کے لیے باقی ہم کر سکتے ہیں بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ مجھے اگر کونٹاک کریں لیٹر آن آپ میرا نمبر دیکھ رہے ہیں سکرین پہ آرہا ہے آپ اس نمبر مجھے کونٹاک کریں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا پاؤں گی کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ یہ اتنا بڑا ہندرد پرسن ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں جو بقایا ایسے ہی دیے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے تو آپ اس کو کیلکولیٹ کیجئے جو رین دیتے ہیں اس کو بارہ مہینی اور جتنے سال رہے ہیں پتہ چل جائے گا آپ نے کتنا نوس کی ہے تو آپ مجھے کال کریں آپ مجھے کال کریں آپ بھی مور دن ہاپی ڈو گائیڈ پوسیبل اب مسئلہ یہی ہوتا ہے یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس میں کافی لوگ رلکٹنٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کے نہیں ہوگا اور جیسے پریار جی نے کہ آپ جتنا رین دے رہے ہیں اس سے کم میں آپ جو اپنا گھر خرید سکتے رائی آپ رین دے رین اس کا مطلب آپ کافی ہائی ہو گیا ہے بالکل آپ 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 جی پیپل سلوشن اور سکویز ہوگی بھی آپ جی نید مو فورد ٹھیک ہے ہمارا بریک ٹائم ہوگیا تو ہم سوڑی بریک لے لیتے ہیں کہیں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا بھی رائے بیک ہم وہی سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا تو سوال ہمارا بھی چل رہا تھا نیل سے بھی اور پیرا سے مگر ایک دم مجھے ایک سوال آگیا ذہن میں وینید جی آپ کے لئے یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے سنگل اور ملٹی فیملی ٹھیک ہے تو ٹرم میں تو سمجھ آتا ہے کہ سنگل کا مطلب ملٹی کا مطلب ملٹی ملٹی فیملی two فیملی houses are very limited اتنی available نہیں majority are in queens or five boroughs queens brooklyn اس area من bronks ان ملٹی فیملی properties more available which are basically the government permits certain areas or zones in these areas queens brooklyn bronks فغیرہ میں them to build multifamily units so which which is you are only the upper floor okay basement is not legally not supposed to be rented out legally so which people sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm this is the charles from Houston and this is a really good show and and i have a question actually are they dealing in real estate commercial also hotels and commercial land first of all thank you for calling us sir yes we are dealing with commercial and residential please shoot your question hotels too okay i just want to know about the out of state like Houston also are they dealing in Houston also yes yes we do we can okay so how i can get the number is it possible if i can call you and get the numbers of course to contact them it's 516-581-8456 516-476-0710 thank you so much کوئی اس میں اے ایک ایشو نیغیٹیو اس میں آتا ہے کہ high up tenantem ڈیا ملتے ہیں اس میں اس میں legal ڈیہلی کسی جانئے ہیں کہ ان کو سبھینہ دانتے ہیں جانئے دabil möchte �� پہنچوں کو پہٹی رنٹ کرنders تو بالک Anchor سبھینی ح Blues اس نے اس کے caring sustaining بعد آپ کا اس کے طرح ساتھ جانئے ہیں اور ڈبیٹ آہ بھی مہ class بگنی اور اس وقت ملتے ہیں اور پچھ – یہ آپ کاrible حکم یا کر رہی ہے تو بدنا ہے اس میں جب آپ لیتے ہیں مکان لیتے ہیں اس میں obviously the price is higher for the multifamily the taxes are higher for multifamily and so that you have to be cognizant of very good پریہ جی یہ سوال آپ کی طرف آ رہا ہی ہے financially کیا اس میں ہوگا مسلا اگر single family and devoted multifamily house نہیں مسلا تو کچھ بھی نہیں ہے depending ہون آپ نے کہا پر لیا ہے پیسے بھی minimum down payment میں میں کر ستی ہوں but income اچھی ہونی چاہیے property overall اچھی ہونی چاہیے آپ کو کہاں property لینی ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یا اگر آپ کو ہماری guidance چاہیے تو آپ کو ہماری requirements بتائیں کہ آپ کو کہاں لینا ہے queens میں لینا ہے زیادہ taxes دینے ناسا میں لینا ہے mosque کے پاس لینا ہے مندر کے پاس لینا ہے church کے پاس لینا ہے کہاں لینا چاہتے ہیں schools تو سارے اچھے ہیں ایسا میں نہیں کہوں گی specifically charged school area زیادہ اچھے ہیں تو پھر کچھ لگوں کی جگہ property taxes بہت آئی ہوتے ہیں وہ پتا ہے کیا وہ ریزن یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہم جیسے ہم جہاں پڑھے بڑے ہیں انڈیا پاکستان میں ہم پڑھے بڑے ہیں ہم ایسے schools میں پڑھ لے پڑے ہیں کہ بہت بہت top class میں پڑے ہیں تو آج ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے اپنے بچے پہ بھی بہت depend کرتا ہے parents پہ بھی depend کرتا ہے جتنا آپ ٹائم بچے کو دیں گے بچہ اتنا اچھا نکلے گا so it's not that وہ depend اور لون کی جہاں تک بات ہے وہ آپ کی انکم کے حساب سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اتنے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں ہم ان کو ایک رینج دیتے ہیں ٹیکس کی اور دوسری انکم کے حساب سے کہ بھی اتنی ویالیو کہ آپ لیں جتنا آپ کے فس فنڈز ہیں جتنا آپ ارینج کر سکتے ہیں اس کے حساب سے آپ پراپٹی لیں وہ سب سے اچھا رہتا ہے that's the best thing that's a very good thing جی جی بالکل multi family they add the rental income also becomes part of it in the mortgage you mean ہاں جی income وہ ایسا ہوتا ہے وہ count ہوتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ وہ 1st december سے اس کے کچھ rules change ہوئے ہیں انکم ہم کر سکتے ہیں لیکن جو actual income ہی ہے چاہے آپ کو بندہ چارزار دے دیں لیکن اگر اس کی بارہ سو انکم ہے تو ہم بارہ سو ہی وہ سب زمانے گئے ہیں وہ سب زمانے گئے ہیں اچھا ہے اب ہم اچھا زمانہ آ رہا ہے نہے گھر لیجے صحیح طریقے سے tax returns فائل کیجے سب کچھ کیجے آپ کو پروپٹیز ملیں گی اس کنٹری میں گروہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کریں صحیح طریقے سے ہونا چاہیے لیکن ایڈوائز لیں ہم لوگوں سے ایڈوائز لیں ریل ستے بروکر سے ملیں you know i think you can grow a lot in this company it's just that آپ کو صحیح گائیڈنس ملنی چاہیے or honest گائیڈنس ہونی چاہیے اور نہیں ہمارے پاس mashallah team بھی بڑی اچھی بہتی ہے آپ لوگ سارے اپنی فیلد میں ایک پروز ہیں اور آپ کا ایک اچھا نام ہے اس میں ایک اور پوائٹ ہے جو ملٹے فیملی میں جو میں اچھا جو میں ایک گو تو شو در بائر کو دکھانے کی نہیں پرپٹی کا اس میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ جیسے آپ مکاں لے رہے ہیں آپ اسے بہتہ ے پہلا رے ہیں آپ ہی دیں پڈے گا آپ ہی دیں پڑے گا آپ ہی دیں پڑے گا آپ ہی دیں پڑے گا آپ اس کے mö ziem کے پڑے گけ میں آپ کی وائل کو پڑے گا آپ تیر مینے دیں پڑے گا آپ کو یہ پہلے بھالے شو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا چھے مہینے کا رنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے believe it ملتی فاملی ہاؤس یہ لیگلی اس میں ٹائٹل اور سروے یہ دیفرین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سروے تو سیمی ہوتا ہے جس basically again the area but for two family house three family house the main thing is it has to be legal so a lot of times i have seen so many times where it's a one family house and there's people living in the basement first floor second floor and it could be only one family house it becomes an investment so it has to be a two family house recently i've done multi closings recently for one person who has now started buying two family homes legally two family legally two family house so then it's basically you know you have the lease for the second floor lease for the first floor basement toh wo first floor ko included hai toh uska rent hota hai uska taxes hota hai uska lease hoti hai can you legally rent basement if it's legal if you actually but i don't think you could they would not right no no then it would become like a three family home because now there are three family living in there so the first floor would have the basement also that's part of it part of it unless they have a side entrance to it and makes it legal but i don't think so no 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 so then basically you're telling me that ke jobi house legally nahi hai and i'm just talking about as a layman thing i'm just talking about i'm just talking about this house 500,000 and you're like oh that's great i'll buy it i'll buy it but if you have it then you have it you have to say this is a single family house no actually i have this same example in belmore there were four families in two families house when the town was known that they had to leave two families and only two families who lived in two legal families that did you find a fine wine or what? no fine did you find a fine so the main thing is as long as i always say listen yeh legally to family hai paise joh rental ate wo ate wo ate jab tak ate right jab nikal jayenge tab nahi aiega so you have to be very cautious with that right so wo toh a lot of times people do what they want to do but my job is to give them the options and advise them right just because it's not a legal purchase doesn't mean that i don't do the deal but i advise them so this way i don't you're not responsible i'm not responsible you're given that and what title report me sabhi dikhta hai because obviously four family ka joh taxes ho ta hai wo jada ho na chahiye na wo two family ka come ho na chahiye or you aapko bhi malum hai kiska me example dee raha ho aapko bhi malum 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 in there okay without family living in there you can't m retire hello hi hi جی اسلام علیکم تو اخترار ماں شگ ہرا، اس کے اخترار ماں حصل الپر و through to amount of dollars لو یہ بنا虐توا فٹ ع ونice , اس کے لئے لئے رنتل اینا سمجھ sert موارنز ہے کہ اخترار ماں ستات کرتے ہیں اس کے لئے رنتل ISO و Dance تو سوال وبende رجل کو ذات کرتے ہیں اس کے لئے اب zijn پورا کہہ یہ thereof لئے جو اس SAR Мыixo reconstru republicانے کا لئے رنٹل رکھتے ہیں یا میں رنٹ پہ ہی رہا ہوں تو میرنی بہتر ہے کیونکہ میں نے بات اب بات لوگوں نے مجھے بتایا کہ جن کی رائے وہ کہتے ہیں یا اس سے تو بہتر ہے کہ آپ جو رنٹ پہ رہتے ہیں آپ پروپٹی سریت کے کیا کریں وہ آپ کا بھلا نہیں چاہتے سر کیونکہ آپ جو رنٹل میں پندرہ سو ڈالر مہینے کا دے رہے ہیں اور آپ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں اس میں کیلکولیٹ کیجئے آپ اپنا گھر اپنے رہنا یہی پہ ہے آپ کس ویزا پہ ہیں یہاں پر سیٹیزن ہے گرین کارڈ ہے گرین کارڈ ہے تو آپ آلٹیمیٹلی سیٹیزن بنیں گے تو اسی کنٹری میں رہیں گے یہ آپ کا گھر ہو گیا تو جب گھر میں ہی گھر نہیں لیں گے تو اس کا کیا فائدہ میری ایڈوائز ہوگی آپ کسی اچھے کنسلٹن سے ملیں آپ ہمیں فون کریں we will be able to guide you پر گھر لیں یہ مت سوچیں کیا فائدہ نہ فائدہ ابھی تو آپ آپ کی ایج اچھی ہے آپ افورڈ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں جب ایسی اچھٹے جائے گی جو ہم پراپٹی لے رہے ہیں وہ پیڈ اپ کر کے آرام سے رہے تو پائیں گے کون رکھے گا ہمیں آپ اس طرح سے سوچیں اس ہی کنٹری میں رہنا ہے گھر تو چاہیے ہی چاہیے اور ہم نے پہلے سے بولا تھا کہ if you stay at least in your house for 5-10 years obviously you're building equity exactly so it's like leasing a car versus buying a car it's nice to be buying leasing a car every three years but those payments are going away but it's not an investment a vehicle is not an investment house property right it's an investment that you're doing especially so if you know آپ کال کریں آپ کال کریں آپ کال کریں ضرور 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 good luck good luck you're not getting anything back پلس آپ کو سٹریس کتنا ہے آپ کسی اور کے گھر میں رہ رہے ہیں تو آج آپ کو پانی نہیں آرہا but the only thing is that you get flexibility if you're not sure that you're gonna live there میں نے اسی لئے ان سے پوچھا کہ آپ کے status پہ ہیں اگر آپ ایچ ون پہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایکسٹین ہوگا تب تو آپ راپرٹی لے لیکن میں نے جتنے بھی ایچ ون کی ہیں believe me سب کو گرین کار ملا میں آپ کی تھوڑی سی بات یہاں پہ short اس لئے کروں گا کہ ہمارے شو کا وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے تو جانے سے پہلے اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ اس شو کو دیکھا اور ہم جو امید ہے کہ آپ کو بہت پسند بھی آیا ہوگا اور کچھ لوگوں نے سوالات بھی کرے اور ہم ان کے لئے جوابات بھی دیں گے اگلے جو شو ہمارا ہوگا وہ commercial properties پہ ہوگا اور ہمارے پاس یہ تمام ایکسپرٹ بیٹھے ہیں اس شو کو آپ ضرور دیکھے گا اس گنا بھی ویری لکریٹیف اور گریٹ انفرمیشن دیر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ